انکریڈبل فیکٹری کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انکریڈبل فیکٹری میں ایک اور ایڈوکیشنل ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید سٹوڈنٹس اگر آپ بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس کا پاکستان میں سکوپ جاننا چاہتے ہیں کہ بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس کرنے کے بعد آپ کو پاکستان میں کونسی فیلڈ میں کس طرح کی جوب مل سکتی ہے اور آپ کو وہاں پر کتنا سیلری پیکج دیا جا سکتا ہے اور آپ وہاں پر بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس کرنے کے فوراں بعد کونسی پوسٹ پر اپنی ڈیوڈی سرنجام دے سکتے ہیں یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا لہٰذا ویڈیو کو سٹارٹ ٹو اینڈ پورا دیکھیں تاکہ آپ کو تمام تر معلومات سے آگاہی مل سکے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ مزید اسی طرح کی ایڈوکیشنل ویڈیوز اور اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل انکریڈبل فیکٹری کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئے ویڈیو سے باخبر رہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس کا ڈگری پروگرام سال لاکھوں سٹوڈنٹس ایڈمیشنز لیتے ہیں سٹوڈنٹس یاد رکھی پاکستان میں بہت سی ارگنائزیشنز کمپنیز انجیوز کمرشل اور لوکل بینکس کے علاوہ انشورنس کمپنیز اور ٹیکس دیپارٹمنٹ میں اکاؤنٹ اوفیسر مسکلی ریکوائیڈ ہوتا ہے اور اسی ضرورت کے پیشن ازر پاکستان میں ہر مہینے ہزاروں کے حساب سے مختلف گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز کی جانب سے اخبارات اور جوبز ویب سائٹ پر ویکنسیز کے اشتہارات لگائے جاتے ہیں اور اس طرح بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس کا ڈگری ہولڈر کسی بھی جگہ ہائیلی پینگ سیلری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکتا ہے لیکن سٹوڈنٹس ابھی آپ کو یہ بتانا باقی ہے کہ بتائے گئے ان تمام اداروں میں آپ کس پوسٹ پر ہائیٹ کیے جا سکتے ہیں سو فرنڈس آپ اکاؤنٹ اوفیسر سینئر اکاؤنٹ جونئر اکاؤنٹ فائننس منیجر انٹرنل آڈیٹر ٹیکسیشن آفیسر ریکوبری منیجر کیش آفیسر فائننس انٹرن اور فائننس ایچ آر ایسسٹنٹ کی پوسٹ پر ہائیر کیے جا سکتے ہیں سٹوڈنٹس اب بات کی جائے سیلری کی تو آفٹر بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس آپ کی ایکسپیکٹیڈ سیلری تقریباً فورٹی فائیو تھاوزن ٹو سکسٹی تھاوزن کے لگ بک رکھی جائے گی اور اگر آپ فریشلی کسی ارگنیزیشن میں ہائر ہوتے ہیں تو آپ کی جو ایکسپیکٹیڈ سیلری ہوگی وہ تھرٹی تھاوزن ٹو فورٹی فائیو تھاوزن ہو سکتی ہے جو ٹائم اور ایکسپیڈینس پڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی لیکن یاد رکھیں سٹارٹنگ سیلری دو چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہے فرسلی آپ کون سے انسٹیٹوشن سے ڈگری حاصل کر کے آئے ہیں اور سیکنڈی آپ کس طرح کے ادارے میں اپلائی کر رہے ہیں آئی ہوپ سو آپ نے ویڈیو سے بہت کچھ جانا ہوگا مزید اسی طرح کی ایڈوکیشنل ویڈیوز کے حصول کے لیے چینل انکریڈبل فیکٹری کو ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ابھی لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے گرد و نواہ کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ